اس نے مجھے برے وقت میں چھوڑ دیا تھا اور اب اس کا کول آیا کہتی کہاں پہ ہو میں نے کہا میں تو باہر آگیا کہتی باہر کہاں میں نے کہا تیری اوقات سے ہیلو گوز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو شعبز انڈسٹری سے آنے والی ایک دھماکی دار قبر کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ آسم حضر اور میرب کے ساتھ انگیجمنٹ پر رانی آمیر نے کیا ریاکشن دیا ہے سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں پلائیکن کو پریس کر دیں دوستو یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ آسم حضر پہلے ہانی آمیر کو ڈیٹ کر رہے تھے اور دونوں ایک ساتھ کافی زیادہ خوش دکھائی دیتے تھے ہر فنکشن پہ ہر ایونٹ پہ اور ہر جگہ پہ ہی آسم حضر اور ہانی آمیر ایک ساتھ دکھائی دیتے تھے کئی ٹیلی فیلمز میں اور کئی ڈراما میں ہانی آمیر اور آسم حضر ساتھ کام کر چکے ہیں دونوں کی درمیان میں جو بورننگ تھی تمام تے فینس کو بہت پسند تھی وہ جہاں بھی بھی جاتے تھے ایک ساتھ جاتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ رہے جدا کرنے پر دونوں ہی بہت زیادہ اداس دکھائی دیئے لیکن آسم حضر نے تھوڑے ہی عرصے بعد میرب کو ڈیٹ کرنا شروع کر دیا جس کے بعد ہانی آمیر نے اپنے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی جس میں وراتی ہوئی دکھائی دی جس کی ورات سے فینس نے انہیں کافے زیادہ ٹرول کیا لیکن اب جیسے ہی آسم حضر اور میرب کی انگیجمنٹ کی تمام تے پکچر سامنے آئی ہیں تو ہانی آمیر نے اپنا ایک دھماکے دار ریاکشن دیا ہے جیسے ہی آسم حضر اور میرب نے اپنے انگیجمنٹ کی تمام تے پکچر شیئر کی تمام تے فینس کا یہ کہنا تھا کہ اب اس پر ہانی آمیر کا کیا ریاکشن ہوگا تمام تے فینس ہانی آمیر کا ریاکشن جانا چاہتے تھے کیونکہ ایک وقت میں ہانی آمیر آسم حضر سے پیار کرتی تھی اور اب آسم حضر ہمیشہ کے لیے میرب کے ہونے جا رہے ہیں تو اس بارے میں ہانی آمیر کا کیا ریاکشن ہے تو دوست میں آپ کو بتاتے چلوں کہ ہانی آمیر نے بہت اچھا ریاکشن دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کنگریچلیٹ آسم حضر اور میرب آپ دونوں ایک ساتھ رہو اور ہمیشہ خوش رہو میری دل سے دعا ہے ہانی آمیر کا یہ پوزیٹیو کمنٹ دیکھ کے تمام تے فینس کافی زیادہ خوش ہو رہے ہیں اور ہانی آمیر کو کافی ساری دعائیں دے رہے ہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت اچھا انسان آئے آپ آسم حضر سے بھی زیادہ اچھا رضا کرتے ہیں تو اس پر ہانی آمیر کافی زیادہ خوش دکھائی دی تو دوستو ہانی آمیر کی اتنے پوزیٹیو رییکشن پر آپ سب کا کیا کہنا ہے ہم ایک منٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا کیا رکھئے گا با بائی